جاتے ہوئے دیکھا ہے غریبوں کو مدینے ہوں پاس کروڑوں تو بلائے نہیں جاتے کہاں کا منصب کہاں کی دولت کا سب خدا کی یہ ہے حقیقت جنہیں بلائیا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں جسے چاہتے بلالیا ہے جسے چاہتے بنا لیا ہے یہ بڑے کردے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے صلو علیہ وآلہی 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 جس کو میں نے ہر قوم کو ہر زبان بننے والے کو ہر علاقے اور ہر نسل سے تعلق بننے والے کو نے دیکھا میں نے کچھ کلام پڑھے جسے پڑھا سب سے اللہ و اللہ ہمارا تو جتنے پاکستان اور ہندوستان سے تعلق بننے والے لوگ تھے بنگلدیش سے تعلق بننے والے لوگ تھے بھاروں پڑھے جہاں ہم گئے تو صرف وہ پڑھ رہے تھے جب میں نے کلام پڑھا ہوئی عربی عرب ممالک کے لوگ کے ساتھ پڑھ رہے تھے کیونکہ کمیٹی سینٹرز ہوتے ہیں اسلامی سینٹرز ہوتے ہیں مسلم کمیٹی سینٹرز ہوتے ہیں آپ تو جب واقعی ہیں اکثر آپ لوگ آپ لوگ جا کے دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ رنگ نسل سے متعلق نہیں ہوتے لوگ دیکھتے ہیں بینار بناب ہے مسجد ہے ازان ہوتی جماعت ہوتی لوگ آتے نماز پڑھتے ہیں اور وہاں پہ مولود یہاں میلاد کہتے ہیں وہاں مولود کہتے ہیں جب مولود یہ محفلے ہوتی ہیں تو کیا ہوتے لوگ مختلف طبقوں سے تعلق اتنے والے لوگ اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں جب وہاں پہ بیناد پڑھا ہوتا تو جن کو سمجھ میں نہیں بھی آتی جیسے کسیدہ بردہ شریفوں پڑھ رہی ہوتا ہے کوئی اسی کو سمجھ ہی آپ بھی نہیں آ رہی ہوتی جیسے ہم کچھ ہو کے پڑھ رہی ہوتے ہیں ایسے ہی کسیدہ بردہ شریف صرف واحد پر آب ہے جس کو ساری دنیا پڑھ 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 بلا تطریقے رنگ و رسل ہاں ایسی لوگوں جو حضور کا نام سنتے ہیں جت کے چہرے خوشی سے کھل جاتے ہیں گلاب کی طرح کھل جاتے ہیں کلے جو کھٹ پڑھ جاتے ہیں اس طرح کی قیفت کی لوگوں وہاں ہی پڑھ رہے گا جو پڑھ رہے ہیں چھوٹے بچے ہوں بڑے ہوں بزروں کو سب پڑھ رہے ہیں آئیے ہمیں اندر سکار کی بارکار کو مولا یا صلو سلو سلو سائدہ آبادا علا حبیبکا خیر خلق كل لیلی مولا یا صلو سلو سائدہ آبادا علا حبیبکا خیر خلق كل لیلی محبت سید الکونای بیو وقالی محبت سید الکونای بیو وقالی بالفری قیدی بالعربی وابی وعجبی ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہے تم نے دیکھا ہے جہاں بتناب تو کیسے ہیں عرض کی جبریل نے ایل نے اے شاہدی اے مہدر آپ کا کوئی پاسل ہی نہیں رب کی قسم نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے آخا نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے ایک چرد بدر شاہ شادی ہے ایک چم کے لاتے نورانی ہے کالی ظلمت اکت بستانی ہے مخمور اکھی حدمت بھریان سبحان اللہ مہدر آنکھ تک ملکا کتھے محرِ علی تیری صنع کستہ 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 جاڑی آڑی 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 آہ حسینوں پہجبینوں ناظنیوں تو بہت سے ایسے ہیں مگر کوئی پیرے سرکار جیسا ہو نہیں سکتا کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے موستفا کا حسد کیسا ہے سدین واسقا ب کوئی بھی مصال نعبی لئی مولایا صلی وسل سائیبا ابدا على حدیب کا خیر الخلق قول لئی بھی مولایا صلی وسل سائیبا ابدا اسی بحبوح سے پوچھے مولایا صلی وسل سائیبا ابدا خلق قول لئی بھی مولایا صلی وسل سائیبا ابدا على حبیب کا خیر خلق قول لئی بھی مولایا صلی وسل سائیبا ابدا خلق قول لئی بھی مولایا صلی وسل سائیبا ابدا اور فیر خلق قول لئی بھی مولایا صلی وسل سائیبا ابدا اللہ کی جذبوں کو سلامت رکھے مجھے ہمارے بھاری بھائی نے دو تین کلام ملکا ہے اب تو یاد ہوگی اچھے کلام کے لیے کہتے ہیں تو اسے چل اشتار پشک کرتا ہوں جب مدینہ کی بات ہوتی ہے جب مدینہ کی بات ہوتی ہے وجد میں کائنات ہوتی ہے ایسا لگتا ہے دن نکل آیا ایسا لگتا ہے دن نکل آیا جب مدینہ میں رات ہوتی ہے بڑا ہی خصورت کلام یہ کلام مزید نبی نے بیٹھ کے لیے ابھی ان کے والد کے لیے تو انہوں نے مزید نبی بیٹھ کے لیے پھر کچھ اشار کار کا میں نے اسے تقاضی کیا کیا فرمائش کی اس انداز سے سوڑوں نے ذکر کیا رمضان کا ذکر مدینہ کا ذکر خجور کا ذکر مزید نبی کا ذکر میں سمجھتا ہوں جو شاہ جا چکا ہے مدینہ پارک اس کلام کو سنے گا تو اس کو یاد ہوگی اور اگر نہیں گیا ہوگا تو تصوری تصوری پہنچیں جیسا پڑھتے ہیں ہم مدینہ میں تنہا نکل جائیں گے تو ان کے سور بن جاتا ہے گا مدینہ میں نہیں گھو رہا ہوں تنہا نکل آگا ہوں جیسے ہی سب سب بد نظر آگا گھو بد نظر آگا کہ تصور آگا یہ کلام بھی ایسے کہتے ہیں محسوس ہوا ہے یوں مجھ کو کہ شہر دور پہ بیٹھا ہوں محسوس ہوا ہے یوں مجھ کو کہ شہر دور پہ بیٹھا ہوں کیا نور کی کرنے اتری ہیں کیا نور کی کرنے اتری ہیں بیٹھا ہوں بیٹھا ہوں مسجد نبوی نبوی رمضان کی پہارے آئی ہیں بخشش کا پجدہ لائی ہیں رمضان کی پہارے آئی ہیں بخشش کا پجدہ لائی ہیں رحمت کی دھٹائیں پرسی ہیں رحمت کی دھٹائیں پرسی ہیں بیٹھا ہوں بیٹھا ہوں مسجد نبوی نبوی ہاں نظرِ قُبتِ خزراب ہاتھوں میں خجور مدینے کی نظرِ نظروں میں قُبتِ خزراء ہاتھوں میں خجور خجور مدینے کی افطار کی گھڑیاں آئی ہیں افطار کی گھڑیاں آئی ہیں بیٹھا ہوں مسجد نبوی نبوی خوش موئے پہا آتی ہیں بیٹھا ہوں مسجد نبوی نبوی نو سانسیں مہکی مہکی ہیں بیٹھا ہوں مسجد نبوی نبوی بیٹھا ہوں 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 اللہ تعالیٰ بیٹھا ہوں یہ تو حضور کا ذکر ہے یہ ایسا کہ انسان کو گھر بھی اتا کرتا ہے اور جب حضور کا ذکر ہوتا ہے تو فرشتوں کو نظور ہوتا ہے فرشتے نور ہیں تو جہاں محلے ذکر مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے جہاں قصد کے ساتھ اسلام پڑھا جاتا ہے تو فرشتوں کی تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان محفل کے بارے میں فرمایا کہ تلاش کرتے ہیں فرشتے ایسی محفلوں کو مخصوص فرشتے ایک فرشتے کو مل جائے فرشتے کو بل جائے وہ اوروں کو بلاتے ہیں اتنے آ جاتے ہیں فرشتے کہ آسمان دنیا تک اس جگہ جہاں پر یہ محفلیں اچھی سچتی ہیں ذکر ہوتا ہے تو فرشتے اپنے حصار میں لے ملے اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے انتہائی خاص خاص اللہ خاص کہا رہا ہے جیسے اللہ تعالیٰ تعالیٰ تو یہ کتنی ساری کائناتیں کلتی نعمتیں اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرماذا ہے Pokeят عیا قلیلی چھوٹی سی اس کو تھوڑا سکتا ہے تو جس کو اللہ نے خاص کہا تو کیا ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے محفلوں کے اندر جو سجی ہیں جس میں ہم صرف اللہ کی رضا کیلئے ہیں تو جو بھی آیا ہے اللہ کی رضا کیلئے جو آیا ہے تو اس کو عجر و صاحب بھی اس حساب سے بلے گا جو اس لئے آیا ہے زہن زہن ہے دل رکھنے کے لئے اور ان سے تعلق کیسا ہے تو یہ بھی چلو دل رکھنے کے لئے آیا ہے تو یہ بھی ایک عجر و صاحب کی باعت ہے نا کسی 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 دعوت قبول کر نوزر نے فرمایا مسلمان کی مسلمان پر چھے حق ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے جب وہ دعوت دے تو اس کو قبول کیا جاؤ تو آپ نے ان کا حق دا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو عجر دا فرمائے گا اور پھر بڑی پیاری بہت شکریہ میں نے کہا کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محکل میں میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محکل میں کہیں سے عزت ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے کہیں سے عزت ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے دلو نگاہ نگاہ نئی نئی ہوئی ہے دروت پڑتے ہی ہے کیسے حاضری ہوئی ہے میں جلدی سے کلام پشک كتی یہ موسم میرے موافق نہیں تابعت اور بیٹر میں تو یہ نارد ہڈی بڑی ورد ہی وہ بھی بند ہو جائے گی جائے گ Chainz جلدی سے کلام جس کی لئی ہمارے حالی بھاien قانوی مجھے بڑا قسم ساتھ اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کے جو پہلا نسرہ ہمارے سب کے حق پورا فرمات ہے ہمارے سب کے حق پورا فرمات ہے ہمارے سب کے حق پورا فرمات ہے مدینہ چلو ملنے کے کرتے ہیں ذکرے مدینہ چلو ملنے کے چلتے ہیں سوے مدینہ چلو ملنے کے چلتے ہیں سوے مدینہ خوشا جھوبتا جا رہا ہے سفیدہ پہنچ جائے گے انشاء اللہ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ سوہانا سوہانا دلارا مدینہ ہر عاشق کی آنکھوں کا دارا مدینہ پہاڑوں پہ بھی حسن کھانٹے بھی دل کشک ہے مدینہ ہمارا مدینہ ہمارا مدینہ قیابت پہ فرمائے مائن کو خدا کر قیابت پہ فرمائے مائن کو لگائے ہمارا مدینہ 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 عالمی طور پر آپ سے لوگ محبت کرتے ہیں کوئی دنیا میں آپ مختلف ممالک پر ہمیں تو ان ملکوں کے نام تک نہیں آتے جن ملک ممالک میں ماشاءاللہ جا جا کر حضرت علامہ الحاج عبدالحبیبتاری صاحب صلی اللہ علیہ وسلم جا کر دیر کا بیرام پہنچایا بس میں منقبر کا نظرانہ منقبر کا نظرانہ میں ایک دو شیئر حضرت علیہ حضرت علیہ حضرت علیہ حضرت علیہ حضرت علیہ وآلہ وسلم کیا پتہ آپ کے نظران کی مزید جاگ 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 ہو سکتا ہے حضرت صاحب سے آپ نے ایک دو ناتے ناتے شروع ہیں کیونکہ موسم کی صورتحال کی حساب سے حمد دنگ مہر مہر اور پشکر شکر ہمارہ ہی خائلے کارک اصطعبت قوس پاک کی باکتا ہے پشکر غوص اللہ زمان ہو غوص البراء ہو دور ہو دور سلیلِ آلہ ہو کیا بیان آپ کا مرتبہ ہو دستگیر اور کشکل کشاہ ہو آج دیدار اپنا کرا کرو جانیوں پر نگانے جبی ہیں سن رہے ہیں وہ پریاد تیری خاک ہوگی نہ برباد تیری میں کہیں پہ پروشاں چینان روح مہنچے گی پختات میری مجھ کو پرواز کے پر لگا دو مجھ کو پرواز کے پر لگا دو مجھ کو پرواز کے پر لگا دو جانیوں پر نگاہ جبی ہیں برای خلافر برای خلافر برای خلافر موسیقی